مسئلہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک طرف وہ رہے ہیں جنتی جوانوں کے سردار ہیں اِنَّ الْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اَحْلِ الْجَنَّةِ حدیث بھی پڑھ رہے ہیں پھر باہر نکل کے بور رہے ہیں امام حسین خلطی پہ تھے ابے ہولے وہ تو بھی بول یہ تو بھی بول بات سمجھ رہے ہیں آپ وہ تو بھی بول یا یہ تو بھی بول اگر تو یہ بول رہا ہے اِنَّ الْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اَحْلِ الْجَنَّةِ اگر یہ کہتا ہے تو پھر امام حسین کربلا میں غلطی پہ ہے نہیں کہہ سکتا کیونکہ خدا کی خسم جو جنتی کا سردار ہے جنتیوں کا وہ غلطی پہ نہیں ہو سکتا ہے میرے پیارے بزرگار دوستو جب اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کی اخل پہ پردے دالتے تھا پردے کیا کرتا بولا پردے دال دیتا ان کی اخلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں اس لئے ہم لوگ آپ کو توتے کو سمجھا ایسا سمجھاتے ان لوگوں کے پچھے نکو جاؤ کیونکہ یہ خوم گمراہ ہو چکی ہے یہ خوم کی اخلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں اور اللہ ان کی اخلوں پہ پردے دالا صرف اخلوں پہ نہیں آنکھوں پہ بھی پردے دال دیا ان کے کانوں پہ بھی پردے دال دیا ان کے دلوں پہ بھی پردے دال دیا میں نے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے سمم بکم امیون فکم لا یرجعون اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے یہ اندھے ہیں آنکھ ہے مگر دیکھ نہیں سکتے کان ہے مگر سن نہیں سکتے میرے پیارے بزرگوار دوستو غور کرنے والی بات ہے اللہ کے واسطے دین کو سمجھو مسلمانوں ایک بات اور سن لو چلنے پھڑتے نظر آو دیکھو یزید جو تھا نا یزید انہیں کون تھا معلوم اس کا ایک تعرف میں کرا تو آپ لوگوں کو یزید جو ہے صحابی کا بیٹا تھا کس کا صحابی کا بیٹا یزید صحابی کا بیٹا ہے یزید ام المومنین حضرت ام حبیبہ کا بھٹی جائے یزید صحابی کا پوترہ ہے حضرت ابو صفیان کا پوترہ تھا یزید رسول اللہ کا سسرالی رشتدار تھا رسول اللہ کا رشتدار تھا یزید کوئی معمولی بات نہیں ہے کہیں آپ سمجھیں گے بی جے پی پارٹی کا تھا نہیں 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 صحابی کا بیٹا تھا صحابی کا پوترہ تھا ام المومنین کا بھٹی جا تھا رسول اللہ کا سسرالی رشتدار تھا اور ایک بات سن لو کعبے پہ مدینے پہ تین سال تک حکومت کیا تھا اتنے تمام فضیلتوں کے باوجود بھی یزید جاننمی ہو گیا مردود ہو گیا ملون ہو گیا خارت ہو گیا حلاق ہو گیا برباد ہو گیا آخرت برباد کر لیا دنیا برباد کر لیا کتے کی موت مرا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ صحابی کا بیٹا ہو کے بھی جہنمی ہو گیا صحابی کا پوترہ ہو کے بھی جہنمی ہو گیا ام المومنین کا بھتیجہ ہو کے بھی نعرے جہنم رسید ہو گیا اب آپ پوچھیں گے حضرت یہ کیسے ہوا خدا کی خسم کان کھول کے سن لو اتنے بڑے لوگوں کے خاندان میں پیدا ہونے کے بعد بھی جہنمی صرف ایک وجہ سے ہوا کیا کیا شراب پینے کی وجہ سے نہیں زنا کرنے کی وجہ سے نہیں چوری کرنے کی وجہ سے نہیں برہانہ عورتوں کو ساتھ میں رکھنے کی وجہ سے ہوا خاندانِ نبوت کے ساتھ غداری کرنے کی وجہ سے ہوا جو نبی کا نئی خدا کی خسم وہ ہمارا اللہ نے یہ خانون بنا دیا میرے مصطفیٰ جنت میں تو وہی جائے گا جو آپ کا ہوگا جو آپ کا نہیں میرے حبیب وہ جنت ہی نہیں اسی لئے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مماتا فی حبی آلی محمد دخل الجنہ حضور نے فرمایا جو آلی محمد کی محبت میں مر گیا جو آلی محمد کی محبت میں مر گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جو آلی محمد سے خداری کر گیا بے وفائی کر گیا بے عدبی کر گیا گشتاخی کر گیا صحابی کے گھر میں ہی کیوں نہ پیدا ہو وہ جہنمی ہو گیا میرے پیارے بھائیوں انہیں صحابی کے گھر میں پیدا ہو کے جنت ہی نہیں ہو سکا آپ ان تو گلے گار کے گھر میں پیدا ہوئے سوئے بازو والے بھی تو کیسا جنت میں جائیں گے بولو آپ نہیں بھائی اس کے پورے نمازہ ایک طرف بازو والے کے روزے ایک طرف زکاة ایک طرف حج ایک طرف چندے ایک طرف زکاة ایک طرف اور جو فطرے اصول کرا وہ بھی ایک طرف پانچ سو بچوں کو مدرسے پہ پڑھایا وہ بھی ایک طرف تین سو بچوں کی شادیاں کرا وہ بھی ایک طرف انہیں چودوی صدی کا ہے انہیں پہلی صدی کا تھا جب پہلی صدی والا کعبے پہ حکومت کر کے مدینے پہ راج کر کے جنت ہی نہیں ہو سکا غداری کرنے کے بعد پھر اینے مدرسہ چلا کے جنت ہی ہو سکتا میرے کو تو اب تک سمجھ میں نہیں آئی آپ کو سمجھ میں آئی تو میں کوئی سمجھا ہو جاتے وقت بات سمجھ رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ کیوں رونما کرتا ایک واقعہ اللہ اس لئے رونما کرتا تاکہ خیامت تک آنے والوں کے لئے عبرت بن جائے بات سمجھ میں آئی نا اب ایسے سو واقعہ کی ضرورت نہیں ہے اہلِ بیت کی خداری ہوئی ایک واقعہ ہوا یزید جہنمی ہو گیا اللہ تعالیٰ یہ واقعہ اس لئے رونما کروایا تاکہ خیامت تک آنے والوں کو پتا چل جائے اگر صحابی کے گھر کا بچہ ہو کعبے اور مدینے پہ راج کرنے والا ہو تب بھی اگر وہ اہلِ بیت سے خداری کرے گا تو جنتی نہیں ہو سکتا اس لئے میرے پیارے بھائیوں اللہ کا واسطہ مسئلوں کو یاد رکھو نوجوانوں آج اس کی مجلس میں آئے ہو یہ باتیں لے کر جاؤ